ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اور صرف عوام کے جانمال کو تحفظ دینے کے لیے لاہور پلیس سرکوں پر موجود ہے چوکوں پر چوراہوں پر موجود ہے ایسے جو صاحب ابھی ایک ضروری کال پر آئے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ مزید منشات فروشوں پر اور کریمنلز پر دس بو چوروں پر کیسے نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم ضروری کال آئیے ان سے بھی ابھی رابطہ کرتے ہیں ایسے جو صاحب پر موجود ہے اب دستاریتی روڑ پر مجھے کار پر ایسے جانمال کو صحب ہوجود ہے اب دستاریتی روڑ پر آئے ان سے بھی روڑ ہے اب دستاریتی روڑ پر آئے ان سے بھی روڑ ہے میں یہ قریب ہوں میں سناپ چیکنگ پوائنٹ پر ایلٹ آن ہوں میں میک سمجھ چون چار مینڈ میں وہاں پہنچا ہوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہمیں گے آگے ہمیں گے آگے ہمیں گے ادر کیا ہوا ہے ہمیں بھی بتائیں در کوئی ڈرگ پیڈلرز ہیں ہیوی کونٹیٹی کے اندر چرس کی سپائل ہور میں آئی ہے جو یہاں پر تعلیمی داروں کے سٹودنٹس اور ڈیفرنٹ سٹی کے ڈیفرنٹ ایریاں کے اندر پرنچائی جانے ہیں اگر آپ فوری آئے ہمارے ساتھ چلیں یہ ایک انفارمر ہے کیونکہ ہم انفارڈنر کا نام بسکلوز نہیں کر سکتے تو یہ اس میں میرے ایک تھانے دار کو انفرمیشن دی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کرونا ایسا فیز پر بھی عمل درامت کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشتبہ افراد پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ہم ایسے چو محجد بشیر نواب ٹاؤن کے ساتھ ان کی نفری کے ساتھ اس جگہ پر جا رہے ہیں جا فر ان کو اطلاح ملی ہے ہمارے ساتھ رہیے تو اب ان کی طرح سے ریٹیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں مضاحمت بھی کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا لا عمل ترتیب دی ہے جی الحمدللہ ہم الیرٹ ہیں اور میں اپنے محافظوں کو کال کرنا چاہوں گا کریں دی کال وہ خریف ہوں گے تاکہ وہ بائک پر آئے پر سکولنا رہا تاکہ وہ ہمارے سے پہلے ادھر پہنچ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایسے چو صاحب اب رابطہ کر رہے ہیں محافظ سے کیونکہ ان کو ذرا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ یہ سناپ چیکنگ میں متحرک تھے چیکنگ کا محلہ چیک کر رہے تھے اور اب محافظ حلکاروں کو اطلاع دے دی جاری ہے کہ جو ایزی روڈ پر پہنچیں اور وہاں پر جو مخبر کی طرح سے اطلاع ملی تھی اس کے مطابق ملزموں کو گرفتار کیا جا سکے منشاق فروشو تو دبوچا جا سکے تو اب ہم کچھ ہی دیر میں ادھر جائیں گے کاروائی کھائیوال آپ دیکھتے رہیے گا ناظرین ایک بڑی کاروائی کرنے کے حوالے سے ایسے چو نواب ٹاؤن اپنی نفریق کے حمراہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس مقام کے حوالے سے اطلاع دی گئی تھی کہ یہاں پر منشاق فروش بھاری سمان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا تو محافظ ہمارے ساتھ ہیں وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں گھیرے میں لینے کے لیے کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں ندیم فوری طور پہ ایک بائک جو اقریب ایک دوسری طرف سونے کا راؤنڈ اپ کرے گی فوری طور پہ شاہ بھائی سپیڈ میں اترنا میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل ٹھیک ہے ایسے چو صاحب اپنی نفریق کے ساتھ ریڈ کریں گے ناظرین آپ دیکھتے رہیے گا اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں محافظ اہلکاروں نے منچاس فروشوں کو گھرے میں لے لیا ہے ایسے چو ماجد بشیر نواب ٹاؤن یہاں پر مزید کاروائی کرنے کے حوالے سے بھی پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک شاندہ ریڈ ہے اور پلیس کی طرف سے ایک اطلاع محصول ہوئی اور اس کے بعد ایک کاروائی عمل میں لائی گئی یہ منچات کے پیکٹ برامد ہو چکے ہیں ناظرین یہ بڑے پیمانے پر لگتا ہے کاروبار کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ توڑے بھی لیا ہے اور اس کے اندر سے یہ پیکٹ برامد کر لیے گئے ہیں ایسے چو ماجد نواب ٹاؤن اور ان کی نفری نے یہ ایک کامیاب ریڈ کیا ہے اور یہ وہ منچات ہے جو عوام کی رگوں میں اتاری جانی تھی یہ زہر ہے اور یہ زہر عوام اور نوجوان نسل کی رگوں میں اتارنے کے بعد ان کو پھر موت کے گھاٹ اتارنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نوجوان نسل کو اس منچات کی لسے بچانے کے لیے یہ صد کاروباری عمل میں لائی جا رہی ہے اور لاہور پلیس کے حوالے سے یہ ایک انکشہ بہا ہے کہ یہ منچات فروشوں کو سامنے سے آ کر پکڑتے ہیں سر یہ ایک منچات فروش ہیں دو توڑے برامد کر لیے گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے تمہارا عدی حسن تمہارا کے نام ہے یہ کب سے کام کر رہے تھے یہ میرا دوسرا کام کون دیکھے گیا تمہیں بونجی بولو گاڑی دیکھے گیا کون سی گاڑی کون دیکھے گیا پتھان دیکھے کہاں سے لے کے آتا ہو وہ پشاور سے لے کے آتا ہے اور تم کام پہ یہ دیتے ہیں میں شہر میں پورے شہر میں جی ماں کی پولیس چیشن چال کے ان سے تفتیش کرتے ہیں کب سے کر رہے ہو یہ کام سار یہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ کر رہے ہیں یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں ان سے اب مزید تفتیش تھانے میں جا کر کریں گے تو یہ جو منشاہت برامد ہوئی ہے سارے اب اس کو کیا کیا جائے گا اسے بھی تھانے منتقل کیا جائے گا جی اسے تھانے منتقل کیا جائے گا وہاں جا کے اس کی کونٹیٹی ہم لوگ چیک کریں گے پھر نمونے بنائیں گے ان پر مقدمہ دل چھوڑا ان ملزمان کا سی آر او کروائیں گے تاکہ ان کے اوپر اگر کوئی پریویس کیسیز ریجسٹرڈ ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یہ جو کریمینل ہیں یہ پہلی بار تو کام نہیں کر رہے یہ ان کے موہ سے نکلا ہے دو بار مگر یہ کئی بار کر چکے ہوں گے تو کریمینل ڈیٹا بھی نکلائے گا جی اس کی بات کا ٹرس تو ہم نہیں کر سکتے ہم تو جو انٹیروگیٹ کریں گے اس پہ پھر جو چیز اور جو سی آر او کا ریکارڈ ہوگا اس سے پھر سربات کلیر ہوگا بلکل ٹھیک ہے پولیس نے توڑوں کو برامد کر لیا ہے اور اب اس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کے اوپر یہ لاہور لکھا ہوا ہے یہ ہر پیکٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لاہور لکھا ہے یہ لاہور کی سپلائی ہے یہ لاہور کی سپلائی ہے یہ کہاں سے آرہی تھی کیا بتایا انہوں نے یہ بتا رہے ہیں جی کہ پیشاور سے پتھان دے کے گیا کیا نام ابھی پتھان کا مجھے بات کرو جو دیکھے گئے ہیں اس کا نام آصف ہے آصف نامی بدہ دے کے گیا ابھی ہم اس کی کسی بھی باحت کو حتمی نہیں لے سکتے مگر یہ انٹیروگیشن کے پاس بدہ جل جائے گا جی یہ ڈرگ پیڈلرز ہیں ناظرین یہ دیکھیں دی یہ منشاعت ہے یہ دہر ہے اور نوجان نسل میں یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی روکتام کے لیے اس کے خاتمے کے لیے یہ تمام طرح کاروائی عمل میں لائے جا رہی ہے ان ملزمان کو اب گاڑی میں بٹھایا جائے گا اور تھانے منتقل کیا جائے گا سر بہت بڑی کاروائی آپ نے کی ہے انٹیروگیشن آپ نے کر لی ہوگی ملزمان کی طرف سے کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں ان انکشافات کے حوالے سے ناظرین کو بھی بتائیے اور اس گہرکنونی دھندے میں جو ملوث ملزمان ہیں انہوں نے مزید کتنے انکشاف کیے کہ ان کے تھے کتنے اور ساتھی تھے جی ہم آپ صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یہ کامیابی دی اور لاہور میں ہم نے ایک منشیات کا بڑا نیٹورگ توڑا یہ کیفی کے سے ملزمان کا منشیات کی سپلائی آتی ہے اور پھر آگے لاہور میں اس کو مختلف جگہ کے اوپر اس کو ڈیلیور کرتے ہیں ورڈ سیپ پہ یہ کال پہ بات کرتے ہیں اور سم ٹائم اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے یہ خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں خواتین کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جی خواتین کا استعمال کرتے ہیں چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین جب ہوں تو تھوڑا سا چیکنگ میں تھوڑا لینئنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو انیشل انٹیروگیشن کے اندر بتایا ہے اس میں یہ خدا نہ خاصتہ لاہور کی نوجوان نسل کو یہ تباہ کر رہے ہیں اتنی بڑی کونٹیٹی کے اندر ان کی منشیات آتی ہے لاہور میں مختلف جگہ پہ جا کے یہ دیتے ہیں ہم نے ان کے نام نورڈون کر لی ہیں ابھی میں وہ ڈسکلوز نہیں کروں یہ سپلائے کہا ہونی تھی لاہور کے کن کن ایریاز میں سپلائی ہونی تھی مختلف ایریاز میں ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان تک پہنچ جائیں اور ان سب کو ہم لوگ اریسٹ کر لیں یہ منشیات کی کونٹیٹی کتنی تھی یہ 93 کجی ملشیات ہوئی ہے اور 93 کجی اور یہ تقریباً اس کی مالیت ایک کروڑ روپے سے اوپر ہے ایک کروڑ پہ مالیت کی یہ منشیات برامت کر لی گئی ہے اور یہ بلا شباہ یہ نواب ٹاؤن پولیس کی ایک بڑی کاروائی ہے اور نوجوان نسل جو اس لطنے لگی ہوئے اس کو بچانے کے لیے پولیس تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر فورسز بھی ہیں جن کے ذمہ منشاعت کو روکنا ہے تو آپ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل کوئی مسائل میں کمی تو نہیں نہیں جی الحمدللہ ہمیں ہمارے سینئر آفیسرز کی طرف سے مکمل سپورٹ ہوتی ہے کسی قسم کا بھی کوئی پریشر ہم پہ نہیں ہوتا ہم ہر طرف کھل کے کاروائی کرتے ہیں اور انہوں نے جو اپنا بتایا اس میں بتایا کہ یہ جو انسٹریچوٹس ہیں ہمارے تلیمی دارے ہیں ابھی کووڈ کی وجہ سے آج کل تو بند ہیں وہاں پہ بھی بھاری مقدار میں سٹوڈنٹس کو انہوں نے سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تو تلیمی دارے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے بند ہیں لیکن جو جن کو لگ لگ چکی ہوتی ہے جن شہریوں کو جن ایڈکشن جو ہو جاتی ہے منشاعت کی وہ چرس کا بھی نشا کرتے ہیں آئس کا کوکین کا دیگر ایسے نشاور چیزیں بھی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کس لئے استعمال کرتے ہیں وہ عادت ختم نہیں ہو سکتے ان کی ایڈکشن ہے دیکھیں جی یہ تو جو ایڈکٹڈ ہو جائیں یا تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہو یا وہ ثابت طور پر مضبوط ہوں ان کی فیملی ان پر توجہ کرے فوکس کرے تو ہر چیز ممکن ہے چھوڑی جا سکتی ہے اور نوجوہ نسل کو چھوڑنا چاہیے جو نشا کام میں اپنی فیملی کے ساتھ محبت میں اس چیز میں ہے اسی ایسا میں شاہ تو کوئی بھی نہیں